اپنا آوارہ سر جھکانے کو اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں میں نے بتایا کہ درستہ دیکھنے میں انجھوں دشواری ہو رہی ہے لیکن میں یہ شیر پڑھتا ہوں کہتا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جادو اپنا آوارہ سر جھکانے کو جادو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں یہ ہمارے عزیز ہیں یہ بھی میرے جو بیٹا بھی مجھے آپ اجازت دے گئیں تو پڑھوں گا ورنہ میرا کام تو ہوئی آواز نہیں آرہی ہے کیا اگر راہا تندوری کی آواز نہیں آرہی ہے آپ کو تو پھر تو مشکل ہو جا گیا کہا کہ آگ کے پاس کمار وشواش ڈاکٹر کمار وشواش کے لیے میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں ساری رات انہوں نے آپ کو نہ جانے کی ان کی راستوں کا سفر کروایا ہے یہ سب ٹھیک ہے وہ نہ ان کو کچھ اور پرابلم ہے بھائی واقعی اچھا یہ دیکھیں میرا بچہ تھا کمار مجھے اٹھا کے بھی لیا یہاں بھی کھڑا کیا سہارا بھی دیتا ہے سرکار آپ کی کہتی کے بچے پیدا ہی مت کرو ابھی مجھے کتنی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ ذرا سب ذمہ دار بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کچھ بدلہ جائے کہہ رہا ہوں کہ تیری دہلیس دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں کہتا ہوں کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لاکر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں ان دور کے اچھے لوگوں ایک شیر پڑھ رہا ہوں عزت رکھ لیتے گا ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا کہتا ہوں صاحب کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اس میں شریک ہو جائے گا صاحب ایک بار مجھے پڑھوانا شروع کروا دیجئے پھر یہ ہدیات اللہ کو پولیس کو ہی بلوانا پڑھائے گا مجھے اٹھانے کے لئے لیکن ابھی مجھے آپ شروع نہیں کروا رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ آگ کے پاہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی صاحب اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ان دنوں ہمارے یہاں پر ایک کیمپین چل رہا ہے ہندوستان میں کمار می ٹو تو وہ عجیب و غریب اسے میں ابھی تک سمجھے نہیں پایا کہہ پچیس تیس برس پہلے اس نے آنکھ مار دی تھی اور وہ مقدمہ اب چل رہا ہے میں اس پہ دیکھنا چاہیے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ذمہ دار لوگ یہاں ہیں تو کچھ نہ کچھ حل ہونا چاہیے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جب سپاہ چائے کا پیالہ اٹھاتا ہوں اور اخبار اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ کافتا رہتا ہے اور زور جلدی لی 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 دیکھتا ہوں کہ کہیں میری تصویر تو نہیں چھپیو پیا جائیں ایک شیر زمان لگ جاتا ہوں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں وہ جالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ہیں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے جوانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گئے ایک دو غزلوں کے دو دو چار چار شیئر پردنے کی اجازت چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اب تک اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میڈیا نے اور دوسری سائنس کے ذرائع نے آج کوئی نئی غزل یہاں کہتے ہیں کل چلے جاتے ہیں دو بھئی یا پاکستان یا کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رات میں ہم نے سن لی تو وہ بڑی گڑ بڑا ہو جاتی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ شکایت نہ ہو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے اسی مصرے پہ داد دینا تھی آپ کو تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے صاحب تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے تُو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے آسما آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے آسمان میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے یہ ہے تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے اندور کا شعر ہے میں پچاس سال میں میں اتنا تو سمجھی گیا ہوں کہ ان دور والے کیا سنتے ہیں سنیے گا یہ تحمد جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفید ارچی ہیں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفید ارچی ہیں یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفید ارچی ہیں دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفید ارچی ہیں یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں ایک دو برس میں ایک تبدیلی آئی ہے ہمارے مشاعرے والے شاعروں کے ساتھ بھی مجھے بھی اس میں ایک شرک سمجھ لیجئے کہ وارشپ پر میسیج آتے ہیں پون آتے ہیں خط آتے ہیں زبانی گفتگو ہوتی ہے دھمکایا جاتا ہے گر آیا جاتا ہے کہ دکھو رات وہ جو تم شیر پڑھتے ہو وہ شیر پڑھنا بن کر دو اور وہ جو چھوڑ دیا ہے تم نے وہ شروع کر دو اور وہ جو تم اس کا نام لیتے ہو اس کا نام لینا بلکل بن کر دو اور جو نام لینا تم نے چھوڑ دیا ہے اس کا نام لینا شروع کر دو تو صاحب ہم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب فیملی ہے غریب آدمی ہیں تو ہم نے صاحب نام لینا تو چھوڑ دیا بلکل لیکن اتنی ذہین ترین آڈینس ہمارے دیش کی ہے کہ میں نام نہیں لیتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ جس کا نام اس نے نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ یہ حیرت کی بات ہی تو ایک شیر پڑھ رہا ہوں میری مجبوری یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ شیر پڑھ دیتا ہوں اسے بچا کے نہیں لے جاتا ہوں چاہے وہ دلی کا لال قلعہ ہو چاہے واشنگٹن ہو ایک شیر پڑھ رہا ہوں اس کی حفاظت کیجئے گا کہتا ہوں کہ دکھ تو یہ ہے کہ اب یہ اپنی صفیں ترچی ہیں یہ خرابی یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے ایک ایک شخص اس شیر میں شہیخ ہو جائے اور میری حمد کی دادے میں سنانے کی حمد کر رہا ہوں آپ سننے کی حمد کر لیں یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے داکٹر شیر سنگیزا یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سمندر کا تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سفائی کا پہن رکھا ہے تاج مچھلی نے سفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے گندگی ہے کہ نوجوانوں کی تعداد خاصی ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں آگے بڑھو تو میرا شاید ہشتر ٹھیکی رہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے صرف ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خجبو میری چادر سے نہیں جاتی ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی کیا اگر اجازت ہو تو ایک آت غزل میں اور سنا دوں اگر آپ کا خواہ یہ جو میں مطلع سنا رہا ہوں یہ تھوڑا سا تزبزب میں ہوں میں اچھا چھا شکیل بھائی انشاءاللہ یہ شکیل بھائی نے بھی یاد دلے وہ پڑھنے والا بھی وہی تھا شکریہ آپ کا شکیل بھائی یہ تھوڑا سا مطلع میرے تھوڑا تزبزب میں ہوں میں جب سے لکھا تب سے لیکن اگر یہ مطلع آپ نے گزار دیا تو باقی کام تو میں کر لوں گا لیکن یہ مطلع ہے یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کروں گا انشاءاللہ جب بھی سناؤں گا ٹھیک ٹھیک ہی سناؤں گا مطلع سنیے کہ زندگی کو ساز جعوید بھائی شیئر سنیے گا بھائی شیئر سنیے گا کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہ دیا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہ دیا سمال لیجئے گا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہ دیا کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہ دیا زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہ دیا کون ہے جس نے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہ دیا کن کہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں صاحب تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہ دیا کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا میں نے وعدہ کیا کہ میں نے نام لینا بند کر دیا ہے دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا یہ اتنا نہیں تھا یہ اتنا نہیں تھا اب میں دوسری بار سناوں گا نہیں لیکن اس کی دعات دیجئے آپ پہلے پھر بھی آگے بڑھوں گا خون میں لطپت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا اصل میں میرے بہت ذمہ داران میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے ساتھی بھی اور میرے سینئرس بھی تو اگر آپ اچھے شعر پر خاموش رہ جائیں گے تو دکھ مجھے ہوگا کہ یہ کیا تاثر لے کے جائیں گے کہ کوئی اچھا شعر آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں کوئی لطیفہ آتا ہے تو وہ تعلیم بہ جاتے ہیں تو آپ کو ذرا سے بھی الجھن ہو کسی شعر میں اس پر داد زیادہ دیجئے تو میرا کام چلے گا کہا ہے کہ خون میں لطپت دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدل جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو فاغن کہہ دیا تو فاغن کہہ دیا اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی یاد ہے دیکھئے نہیں اکوار والے ہوئے ہیں تو دیکھئے میں نام لے رہا ہوں خون میں لطپت ہوا موسم تو فاغن کہہ دیا اس کو ہر ایک روک کا نسخہ زبانی یاد ہے میرے موز سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا میرے موز سے زخم نکلا اس نے ناخن کہ دیا اس کو ہر ایک روک کا نسخہ دھوانی آگئے میرے موں سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے یہ شیر میں آپ سب کی طرف سے ہندور والوں کی طرف سے ڈاکٹر کمار وشواز کی نظر کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تیس چالیس سال سے لگاترار انہوں نے یہ بھی بتا کے راہت بھائی کی اچھائیاں قبول کی ہیں برائیاں نہیں قبول کی مجھے خوشی ہے کہ یہ مجھ سے بچا رہا ہمیشہ اور محفوظ بھی رہا لیکن یہ ایک شیر پڑھ لاؤں آپ کے لئے ایک شیر پڑھ لاؤں کہہ رہا ہوں کہ میرے موں سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی ساملی رنگت کو جامن کہہ دیا گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے میں نے اس کی میں نے اس کی ساملی رنگت کو جامن کہہ دیا بہت سار شکریہ آپ کو آسمہ لائے ہو وہ سائلنٹ والے دو چار سنا دو لشکر وشکر صاحب نہیں 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 دیکھئے دیکھئے اپنے مند سے سن لیں سن لیں آپ فرمائش نہ فرمائیں خدا کے لیے میں فرمائشیں پوری نہیں کرتا ہوں اور آپ کو مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں جائیے چھر سنا جتا ہوں ایک غزل سن لیں چھوٹی سی غزل ہے دیر دو منٹ میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ سنیے تھا بابا صاحب کہاں بیٹھے ہیں بابا بیٹھے ہیں بس تو شرکت کیجئے گا کہتا ہے کہ کہ میں نے خود اپنی رہنمائی کی میں نے خود اپنی خود اپنی رہنمائی کی میں نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی بسیسے سنت رہے ہیں میں نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی مجھ سے دنیا نے سیکڑوں بار بی وفائی کی مجھ سے دنیا نے سیکڑوں بار بی وفائی کی مجھ سے دنیا نے میں نے دنیا سے سیکڑوں بار بی وفائی کی آسمہ چونتا ہے میرے قدم داد دیجے شکستہ پائی کی آسمہ چونتا ہے مجھے آسمہ چومتا ہے میرے قدم آسمہ چومتا ہے میرے قدم داد دیجے شکستہ پائی کی داد دیجے شکستہ پائی کی اور یہ شیئر سنے میرے دوست شورہ حضرات بھی آپ تمام حضرات بھی داد دیجے شکستہ پائی کی کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کھلے رہتے ہیں سہارے دروازے کوئی صورت نہیں رہائی کی کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کوئی صورت نہیں رہتے ہیں سارے دروازے کوئی صورت نہیں کوئی صورت نہیں رہائی کی میرے کمرے آخری شیر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں بڑی محبت سے سنا رہا ہوں بہت بڑی محبت سے سن لیجئے گا ایک گزارش یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو یہ شہر ایک ایسا شہر پڑھن کے جا رہا ہوں کہ مشاہرے کے بعد مشاہرے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور کرے گا جی راحت بھائی کہ یہ راحت نے جو شہر سنایا تھا اس کے پیچھے کیا پردہ داری ہے کیا سنانا کیا چاہتا تھا کیا ہوا تھا کیا حادثہ تھا کیا سانے آدھا بات کیا ہے کہانی کیا ہے یہ آپ سب کو سوچنے پر بھی کی بھی میں دعوت دیتا ہوں صویرے تک سوچئے گا تصویر بنائیے گا کہ آخر کیا تھا شہر میں اور کیا ہو رہا تھا کہناوں کے کھلے رہتے ہیں سارے دروازے کوئی صورت نہیں رہائی کی اور میرے کمرے میں میرے کمرے میں میرے کمرے میں کچھ پرندوں نے انتہا کر دی بے ہیائی کیا میرے کمر شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ کیا بات ہے ایک بات پورا صدن جھوڑ دار تالیاں بجائے شکریہ 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 شکریہ